السلام علیکم ویلکم ٹو سو بی ویلوگز ای ہوب آپ سب ہیر ہیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں ہش ہوں گے آپ نے بریڈ ٹوست تو کھائے ہوں گے لیکن آج میں آپ کے ساتھ مزیدار شکر والے بریڈ ٹوست بنانے کا طریقہ شیئر کر رہی ہوں جس کو بنانے کے لیے میں نے دو بریڈ لے لی ہیں بریڈ کے سب سے پہلے ایجز کو کٹ لیں گے کچھ لوگوں کو ایجز پسند نہیں ہوتے اور سپیشلی میرے گھر میں بھی لوگوں کو ایجز پسند نہیں ہیں تو اس لئے میں نے ایجز کو کٹ لیا ہے ایجز کٹنے کے بعد اس کے چار پیسز کر لیا ہے پیسز کرنے کے بعد اب ہم نے ایک پلیٹ میں شکر ڈال لی تھی شکر میں ان پیسز کو اچھی طرح سے پریس کرتے ہوئے اس پر ہم شکر کو چپکا لیں گے اس میں ہم کوئی بھی لیکپٹ والی چیز یوز نہیں کریں گے اس طرح کرتے ہوئے تمام پیسز پر اچھی طرح سے شکر گی یا آپ کوکنگ آئل ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑا سا اور اس کے بعد اب ہم ان پیسز کو ایڈ کر کے ٹوست کر لیں گے بہت زیادہ ڈار کلر کا ہم انہیں ٹوست نہیں کریں گے بہت ہی کرسپی اور مزید ہوتے ہیں یہ اس طرح کرتے ہوئے لو فلیم پر اب ہم ان پیسز کو تیار کر لیں گے اگر آپ کے گھر پر بریڈ اور شکر پڑی ہوئی ہے تو آپ کے گھر اچانک سے کوئی مہمان آ جائے تو آپ انہیں تیار کر کے چائے کے ساتھ گرم گرم سرف کر سکتے ہیں بہت ہی مزے کے کرسپی ہوتے ہیں اور ایم شور آپ کے گسٹ کو بھی بہت زیادہ پسند آئے گے اور آپ انہیں بچو کے لانچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں انہیں چائے کے ساتھ سرف کریں تو بہت ہی اچھا اور مزے کا ٹیسٹ آتا ہے آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے پلیز اس کو لائک شیئر قوینٹ اور میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کرنا ہے تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو بناتی رہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں اور آپ بھی انہیں اپنے گھر پر بنا کر انجوائے کرتے رہیں مزید اچھا اور مزید اچھا